انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں ارچنا سنگھ یو پی میں ویدان سبت چناف کی تیاری میں لگی بی جے پی کے لیے ایک راحت کی خبر آئی اگلے سال ہونے والے ویدان سبت چناف سے پہلے ٹریلر بانے جا رہے زلہ پنچائت ادھیکشپد کے چناؤں میں بی جے پی بڑی جیت کی اور بڑتی دکھ رہی ہے گورکپور وارانسی سمیت سترہ زلوں میں زلہ پنچائت ادھیکشپد پر بی جے پی کی جیت تائے ہو گئی ہے گازیاباد گوتم بودھنگر سمیت سترہ ایسی سیٹے ہیں جہاں بی جے پی کیانڈیڈیٹ نر ویرودھ نرواچیت ہوئے ہیں جبکہ جاوہ سیٹ سباجوادی پارٹی کے خاتے میں گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ کئی ویپکشی عبیدواروں کو پرستاوک اور سمرکھت تک نہیں مل پائے اس بیٹ سماجوادی پارٹی دیار اوپ لگایا کہ بارہ زلوں میں اس کے امیدواروں کو نامانکن داخل نہیں کرنے دیا گیا سماجوادی پارٹی کا کہنا ہے کہ کئی سیٹوں پر اس کے امیدواروں کا نامانکن جان بوجھ کر رد کیا گیا زلہ پنچائت ادھیکش کا یہ چنائب دو ہزار بائیس میں ہونے والے اتر پردیش ویدان سبا چنائب کا سیمی فائنل مانا جا رہا ہے اس لئے اتر پردیش کی سبھی بڑی پارٹیوں کی نظریں اس چنائب پر لگی ہیں ہر پارٹی نے جیت کے لئے پورا دمخم لگایا ہے یوپی زلہ پنچائت ادھیکش پت کی 38 سیٹوں پر بی جے پی اور اس پی کے بیٹ سیدھا مقابلہ ہے تین جولائی کو ان سیٹوں پر چنائب ہوں گے اور اسی دن شانت کو متگڑنا ہوگی اور اگلے دن نتیجے کوششت کر دیے چاہیں گے زلہ پنچائت ادھیکش پت کے چناؤں میں دھاندلی کاروپ لگاتے ہوئے اکھلیش یادب نے ایک ویڈیو ٹویٹ کیا ہے اس ویڈیو کے آدھار پر اکھلیش یادب دھاندلی کاروپ لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس پی کینڈیڈیٹ کو نامانکن بھرنے سے روکا دیا اکھلیش یادب نے ٹویٹ کیا ہے گورکپور اور باقی جگہ جس طرح بی جے پی سرکار نے پنچائت ادھیکش کے چناؤں میں سماجوادی پارٹی کے پرتیاشیوں کو نامانکن کرنے سے روکا وہ ہاری ہوئی بی جے پی کا چناؤں جیتنے کا نیا پرشاسنک ہتکنڈا ہے بی جے پی جتنے پنچائت ادھیکش بنائے گی جرتا ویدھان صبح میں انہیں اتنی سیٹ بھی نہیں دے جی اب آپ کو دکھاتے ہیں کن کن سیٹوں پر بی جے پی امیدباد نربیرود نرباچت ہوئے ہیں یہ سیٹیں ہیں گازیاباد، گوتم پودھنگر، میرٹ، آگرہ، امروحہ، باندہ، براداباد، شرہوستی، گورکپور، ماؤ بلند شہر، بلرامپور، گونڈا، لیلتپور، جونپور، جھانسی، بھدوہی، چترکوٹ اور وارانسی مرانباد میں بی جے پی امیدباد ڈاکٹر شیفالی کو نربیرود جیت ملی ہے نومینیشن کے وقت اور جیت کے بعد جم کر کوویٹ پروٹوکول کی دھجیاں ہو گئیں جب وہ ناوانکن بھرنے نکلیں تو اس دوران بی جو پی امیدباد کے سمرتکوں کی جس طرح سے بھیل امڑی اس میں کورونا کی کسی گائیڈ لائن کا پالن نہیں ہوا ہزاروں کی سنکھیا میں سمر تک جمع ہو گئے اس دوران سوشل ڈسٹینسنگ تو تھی ہی رہی کئی لوگوں نے ماسک تک نہیں پہنا تھا کلٹریٹ تک لمبا جنوس نکلا نارے بازی ہوئی یہاں تک کی ناوانکن کے دوران دفتر کے اندر بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن نہیں کیا گیا ہمارے پاس سدن کا پورا ہی سمرتھن ہے 49-49 سدسیوں کا سمرتھن ہے ایک ساتھ ہے ایک جوٹ ہے اور ہمیں یہی آشاء ہے کہ ہم اس ناوانکن سے نیویروچ چنے جائیں گے جس جنتا نے ہم سب جلا پنچائت سدسیوں کو اتنے سمرتھن اتنے وشواس کے ساتھ جتایا ہے ہم سبھی جلا پنچائت سدسیوں کا ہم 49-49 کا اور میرا ادھیاکش یہ رہے گا کہ ہم جنتا کی کچھوٹی پر کھرے اوتریں جو وشواس جو پیال جنتا نے ہم پہ جتایا ہے ہم دکاس کی روپ میں جنتا کو لوٹائیں اس بیٹھ زلا پنچائت ادھیکش کے چناف کے دوران سی ام یوگی آدھے تینات کے گریزیلے گورکپور میں خوب ہنگامہ ہوا یہاں سواجوادی پارٹی کے ستھانی انیتاؤں نے آروپ لگایا کہ ان کے انیبار کو جان بوجھ کر نامانکن داخل نہیں کرنے دیا گیا بتا دے گیا اکھلیش یادو نے بھی گورکپور زلا پنچائت کے ادھیکش پد کے چناف کے لیے یہی آروپ لگایا سواجوادی پارٹی کے ستھانی انیتاؤں کا آروپ ہے کہ پولیس پرشاسن میں شابل ادھیکاریوں نے ان کے کاریکرتاؤں کو ڈرائیا دھمکایا اور مارپیٹ کی ایک سبے تو حالات ایسے ہو گئے کہ سواجوادی پارٹی کے کاریکرتا وہ ہی دھرنے پر بیٹھ تحاس میں ہم لوگوں نے پہلی بار دیکھا کہ گورکپور جنپر میں پورا جلہ پرشاسن بھارٹی جنٹا پارٹی ایک ایجنٹ کے روپ میں کام کر رہا ہے جب سے جلہ پنچائت ادھیکش چناؤں کی گھوشرا ہوئے ہم لوگوں نے ادھیکش پد کے لیے پارٹی سے آلوگ گپٹا کو پرتیاسی بنانے کا کام کیا اسی دن سے یہاں کا جلہ پرشاسن ان کے اوپر تمام فرزی مکرمے درز کرنے کا دھمکی دنے لگا پرہر کر لیا اور آج ان کے پریوار کے لوگ جب نکل لے تھے آویدن کے لیے نامنیشن کے لیے تو وہاں انسپیکٹر بحل گن جا کر کے بیٹھ کے پریوار کو روکنے کا کام کیے نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن تبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ